ایسی طرح اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ تجھے واپس مل جائے گی نہیں انسان یہ تیری غلط سوچ ہے ایک بار جو تیری زندگی گزر گئی تو پھر تجھے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے آخرت کا کچھ خیال ہی نہیں ہے تجھے وہاں کے سامان کی کچھ فکر ہی نہیں ہے دیکھ اب وقت جانا ہے ایک دن وہ آنا ہے خدا کے لئے سبل جھا اور اپنی خبر لے لوگوں میں تیرا اس طرح چرچہ ہونے سے پہلے جاگ جا کہ فلا بیمار ہے چار طرف سے ڈاکٹر طبیب آ رہے ہیں علاج ہو رہا ہے شفا کی امید نہیں ہے اب ڈاکٹروں نے بھی جو ہے تجھے لا علاج کر دیا ہے اب ڈاکٹروں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں تب یہ ہمارے بس سے باہر ہے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے اس سے پہلے کے ڈاکٹر بھی تیرا علاج کرنے سے منع کر دیں اے انسان اس سے پہلے تو اپنے آپ کو سبھال لیں پھر تیرا اسی طرح سے ذکر ہو رہا ہے کہ فلا کی حالت بہت نازک ہے زبان بند ہو گئی ہے وسیعت بھی کر دی ہے تیرا مال تیری طولت بھو تعلی شان مکان پر ٹکلے کر دیے گئے ہیں تو ہر چیز کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے پھر زبان بند ہو گئی ہے پہچان بھی نہیں ہو رہی ہے اب تو کسی کو پہچان بھی نہیں سکتا اگر تو کسی کو پہچان نہ چاہے تو اب نہیں پہچان سکتا ابھی تو تیری زندگی ہے تو اپنی زندگی میں سب کچھ کرتا ہے تیرے سامنے کون ہے تجھے معلوم ہے تو سب کو پہچان رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو کسی کو نہیں پہچان سکتا تو پہچاننے سے انکار کر دے گا تیرے دیدے چھت کو لگ جائیں گے تیرے اہل و عیال تیرے اطراف پھڑے ہو کر بیزار رو رہے ہیں تجھ کو دکھایا جا رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے یہ تیری بیوی ہے یہ تیرا باپ ہے یہ تیرا نانا ہے یہ تیری ماں ہے اب تجھے سب کو دکھایا جا رہا ہے میرے پیارے بھائی کب تو کچھ کہ نہیں سکتا کہ اچانک ایک بستی میں یہ خبر گشت کر رہی ہے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے اعلان ہو رہا ہے کہ فلا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے فلا آدمی مر گیا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اب جو ہے رشتداروں میں عزیزوں میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے جنازے میں شرکت کریں فلا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے میرے پیارے بھائی اس سے پہلے کہ تیرا بھی اعلان ہو تو اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اے انسان تیرے جسم سے تیرے عزیز سے روح نکال کر فرشتے لے جا رہے ہیں تیرا جسم لوگوں کے ہاتھ میں بے کفن لایا جا رہا ہے تجھے غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا مجھ سے جلنے والے حسد کرنے والے راحت میں آ گئے ہیں تجھ کو دفن کر کے وہ تیرا مال کی تقسیم وہ جو تُو نے مال کمایا تھا جس کے لئے تُو فکر کرتا تھا اب وہ تیرے مال کو تقسیم کرنے کے لئے منصوبہ بنا رہے ہیں اس مال کو آخر تقسیم کس طرح سے کیا جائے تو قبرستان میں پڑا ہوا ہے اپنے کیے کی سجا بھکت رہا ہے جو تُو نے گناہ کیا ہے تو اس کی سجا بھکت رہا ہے وقت آنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہے تو کر لے ورنہ پچھتائے گا کچھ فائدہ نہیں ہوگا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ساری زندگی خلق خدا کا رشتہ خالق سے جوڑنے میں گزری محبوب سبحانی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دیا اللہ نور ہے جو اس سے مانگتا ہے اسے روشنی ملتی ہے اللہ سے مانگو اللہ دے گا دینے والا وہی ہے تاثیر ضرور دعا اور دبا میں ہیں لیکن شفاہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے جو مرزوں کی یعنی جو مریضوں کو شفاہ ملتی ہے وہ یہ تو دبا اور دعا کا بہانہ ہوتا ہے لیکن شفاہ جو ہے وہ اصل میں اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو شفاہ دیتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک پتھر پڑا دیکھا جس پر لکھا تھا مجھے پلٹ کر دیکھو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو لکھا تھا جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں